ایک طبقہ تو ہے جی میں سمجھ رہا ہوں میں آپ سے یہی ارث کروں کہ دلوں پہ راج کرتا ہے وہ دلوں پہ تو راج کرنے آپ سیاست کریں لوگوں کے دلوں پہ راج کریں تب سیاست کا مزہ آتا ہے صدر اتجان ایک عوام بلوستان کے بہت سارے حلقے میں اس کے لیے لوگ بڑے اس سے محبت کرتے ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں اس کی سیاست کا اعترام کرتے ہیں اب آپ چھے مہینے میں کسی سے بیدار صاحب کوئی ریزرٹ چاہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم البوز ٹی وی کی ساتھ کا یوں بیدار آپ کی خدمت میں آذر ناظرین آج ہم بلوستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسیمبلی سے بی این پی کے سربراہ سختار اختن مینگل نے جو استفاہ دیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی آج ہمارے سٹوڈیو میں پیپرز پارٹی کے بلوستان کے رہنما میر اکرم جان بنگلزی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اکرم جان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروغام جی شکریہ پہلے تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بلوستان اسیمبلی میں آپ کی پارٹی کے اکثری تھے بلکہ حکومت آپ کی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور خبارات میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں توڑے سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن وجہ کیا ہے بہت شکریہ بیدار صاحب آپ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پاکستان پیپس پارٹی خصوصی بلوستان میں جو پارٹی کی کو جس طرح سے تماشا بنائے گیا ہے یہ یہاں کے عوام کے لیے یہاں کے ورکروں کے لیے اور وہ جو سینئر جو ہمارے کارکومتے بڑے بزرگ جنہوں نے شروع سے پاکستان پیپس پارٹی میں قربانیاں دی ہیں نسل در نسل آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے اور یہ دکھ اور تشویش کی بات ہے کہ اس سارے ایشو میں جو بلوستان کی تازہ ترین پارٹی کی جو قیادت ہے صوبائی قیادت اور کچھ اور لوگ آپس میں کسی طرح پر تنقید کرتے جا رہے ہیں تو اس سے ہمارے پارٹی کی جگہ سائی ہوتی جا رہی ہے اور یہ موقع کسی اور نے نہیں دیا ہے یہ ہم نے خود ان کو موقع دیا ہے لوگوں کو اس نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی جو کہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے حکومت بنائی ہے اور اس میں خصوصاً محسن مستوان کی زرداری صاحب کا شہر میں بلاور بٹو صاحب کا اور یوم تاسیز پرستان میں منانے کا اور دور ٹو دور ایک ایک ورکر نے کام کیا اور عروج پر لے آئے کوئی گلی نہیں تھا کوئیٹا کا کوئی بلستان کا کوئی ڈسٹک کا ایسا نہیں تھا جہاں پہ بلستان پیپس پارٹی میں لوگ جوگ در جوگ شامل ہوئے تھے اب وہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اس لیے میں کہوں گا کہ آنے والے ٹائم میں بہت جلد انشاءاللہ مرکزی قائدین اس میں مداخلت کر کے اس اشیو کو بہت جلد ختم کریں گے انشاءاللہ اگرم جان ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خاص کل بلستان میں ایک تو وہ پیپس پارٹی کے سینئر کارکون ہیں یا لیڈران ہیں وہ تو ناراض تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی بھی جو سینئر قائدین ہیں جیسے نواف صنعولہ زہری اور باقی جو زومہ وہ بھی میدان میں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جی یقیناً اصل میں نواف صاحب کا جو قید ہے وہ وزیر اعلیٰ سے کم نہیں ہے اور ماضی میں وہ سینئر منسٹر بھی رہے چکے ہیں پھر وزیر اعلیٰ بلستان رہے اب بھی انہیں جو ہے وزارت کی آفر بھی ہوا ہے لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی خاطر انہوں نے جو اس ٹیم موجود ہیں جو کابینا موجود ہے ان کو انہوں نے کام کرنے کا موقع دیا ہے کیونکہ نواف صاحب کا قرد تو بہت بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سی ایم کے لیے نامینیشن ان کی ہوئی تھے یا ورکر چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلستان کا بنے یا اس سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھے نواف صلی اللہ زیری صاحب سے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نوجوان کو موقع دیا گیا نواف صاحب نے خود ان کو جو ہے یہ موقع دیا نواف صلی اللہ صاحب نے ان کو خود آگے کیا کہ آپ ایک نوجوان ہیں اور انہوں نے سفراز بکٹری کو آگے کر کے خود جو ہیں سیڈ پہ چلے گئے ہیں اکرم جان بلستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اور جو پچھلی مرتبہ یہ واقعات رونما ہوئے جو افسوسناک تھے اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ چینج ہو کسی اور کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا جائے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں یہ ایک سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بڑی قبریں چلتی رہی ہیں اور مجھے نہیں پتا ہے کہ کون سے سورسز تھے لوگوں کے اور انہوں نے کس بنیاد پہ اس طرح کی قبریں چلائیں سفراز بکٹی اس وقت جو ہیں ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کی طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کو پارٹی کے قیادت کی طرف سے بڑی سپورٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے ان کی طرف سے برپور ان کو سپورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سے بہتر وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی بات ہے بس وہ ایک افعاؤں کی جو ہے بازار تو ہمارے پورے ملک میں گرم ہے کہ آپ کچھ بھی اس میدان میں چھوڑ دیں سوشل میڈیا پہ تو گرمہ گرم خبریں لوگوں کو دیکھنے کو سوچنے کو اور یقین جانی ہے کہ اس طرح کی خبروں سے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جوٹ اور غلط خبریں جب جاری کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو کتنی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے خاص کر بزنسمن کتنے تکلیف سے گزرتے ہیں تجارتی حل کے آپ کے کتنی سیاسی برکر کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی آپ جانبوچ کر عدم استقام کی صورتحال پیدا کریں گے اس سیاسی جو اتسلسل ایک چل رہا ہے ایک سسلسل چل پڑا ہے تو اس میں آپ اس طرح کی بہران پیدا کریں گے اس طرح کی غلط فیمیاں پیدا کریں گے تو لوگ بڑے تکلیف میں گزرتے ہیں میں تو درخواست کروں گا ان ایسے اناثر سے ایسے دوستوں سے کہ بھائی مہربانی کریں پریس کریں تھوڑے سے اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائیں ہاں جب تصدیق ہو جائے کوئی ذرائع ہو اس پر ضرور کوڑ کریں خبریں چلائیں خبریں لوگوں کی ضرورت ہے لوگوں کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے ان کو انفارمیشن ملنا چاہیے یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ انہوں تک خبریں پہنچائیں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوستان کا جو ہام تھپکہ ہے عام حوام ان کی شکایتیں تو ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مسائل ہیں بجلی کے بیل یا گیس کے بیل وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ بھی نالا ہیں وہ بھی ناراض ہیں کہ ہمارے کام بھی نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں ایک پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے ایک چیز سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم بڑے جلدباز قوم ہو گئے ہیں ڈرائیونگ سے تو تین چار سال سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بڑے جلدباز ہو گئے ہیں ہمارے مزاج میں جلدباز ہی بہت آ گئی ہے صبر اور تعمل ہم سے ختم ہو چکا ہے اب آپ چھے مینے میں کسی سے بیدار صاحب کوئی ریزرٹ چاہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں میں پچھلے پروگراموں میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کہ جادو کی چھڑی کے ذریعے صرف حال نہیں ہونے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے ایک نیا سسٹم ہے نئے لوگ منتقب ہوئے ہیں نوجوان منتقب ہوئے ہیں انہیں سمجھانا انہیں بٹھانا ان کو ان کی ٹیم کو مکمل کرنا کہ ابھی تک تو ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا رہا دو چار دن پہلے ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ٹکنالوجی سردار زیادہ سمت گورگیج نے ابھی جا کے اپنے آفس میں جو ہے ان کے بنائی گئے اور وہ اپنے آفس میں بیٹھیں تو گزارشی ابھی تک تو یہ جو سسٹم ہے وہ ابھی تک پروسس میں ہے اس میں ٹائم لگے گا ہاں دو تین ڈائی سال گزر جائیں بلکل عوام کی تنقید ہمارے سرانکوں پہ آپ ہم پہ تنقید کریں آپ یہ کہیں بلکہ ہم خود کہیں گے آپ کیوں کہیں گے لوگ کیوں کہیں گے ہم خود اس چیز کو سمجھتے ہیں ہم بھی تو عوام کے لوگ ہیں ہم نے کب کہا کہ ہماری حکومت جو ہے گی کو جو ہے سو کے بجائے پانسو میں بیچے اور ہم یہاں پر ڈول بجاتے رہیں گے ہم تو خود اپنی حکومت پہ یہ کہتے ہیں ہم آج بھی ہمارے لوگ ہماری پیپس پارٹی کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی عروج پر آئے لوگوں کا بسر گزر کرنا مشکل ہے آج بھی کہتے ہیں ہماری حکومت ہے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے لوگوں کے برداست سے نکل گئے میں آج بھی کہتا ہوں کہ کبھولے کوئٹا میں پانی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ پانی پورے اس میں نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کی شکار ہے گیس کی صورتحال بڑی اچھی نہیں ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے ماضی کے عدوار میں بلشتان کے لوگوں کو ساتھ زیادتی ہوئی جس کے بعد جب آصف زرداری آ گئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ معافی بھی مانگی بلشتان کے لوگوں کے ساتھ آج بھی آصف زرداری صدر ہے پیپس پارٹی کی اور نونلی کی حکومت ہے آج سردار اختر مینگل جو بلشتان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے قومی سمبلی سے اس وجہ سے استفادیا کہ بلشتان کی جو مسئلہ ہے بلشتان کا مسئلہ ہے اس عوالے سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلشتان کا مسئلہ دن بدن گمبیر اتا جارہا ہے مجویت کیا ہے جی یقیناً بلشتان ایک ریڈ زون بن گیا ہے ہم نومان کے لحاظ سے آج سے نہیں ہیں بلکہ بلشتہ دس پندرہ بیس سالوں سے بلشتان کی صورتحال خراب ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلشتان کے عوام کے لیے جناب عاصف علی زدداری صاحب ایک بلوج کی ایسے سے ایک بلوج صدر کی ایسے سے بہت درد رکھتے ہیں بہت اس چیز کو محسوس کرتے ہیں وہ کئی ایسے موقعوں پر انہوں نے ذکر کر چکا ہے کہ میں بلشتان کیلئے کام کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت درد صاحب افسوسناک طورتحال یہ ہے کہ بلشتان میں جو ہماری بلشتان کی جو سیاسی جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے ہمارا جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے ان کو کوئی حضم نہیں ہو رہا ہے یہ چیز اور وہ آپ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے تنازات کھڑے کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مرکز بھی اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر ہم بلشتان کو دیں تو یہ تو آپ اس میں ابھی سے لڑ رہے ہیں یہ ابھی سے کینشہ تھا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی اسکیموں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذاتی مخالفہ تنہوں نے شروع کر دیئے ذاتی تنقید شروع کر دیئے جو کہ پارٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں زرداری صاحب نے بہت بڑا پیکیج بلشتان کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن مجھے ایک چیز کی میں اپنا تذریعہ بتاؤں گا کہ شاید بلشتان کی کابینیاں چینج ہو جائے نئی کابینہ بلشتان میں آ جائے یا اسی کابینہ کو بہتر طور پر لاکے اس کو کھڑک کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلشتان کو بہت کچھ ملے والا ہے بہت ساری تبدیلیاں آپ محسوس کریں گے چاہے وہ سڑکوں کی شکل میں ہوگا چاہے وہ پانی کی شکل میں ہوگا چاہے وہ صحت کے شعبے کی بات ہوگی تعلیم کی شعبے کی بات ہوگی انشاءاللہ اس چیز کا درد جتنا پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے محسوس نہیں کیا ہے جتنا جناب عاصف علی زرداری صاحب اس کو محسوس کرتے ہیں میں ذاتی طور پر اس کا میرے پاس انفارمیشن ہے اور جتنا براوز صاحب اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے لیکن ہماری برستان کی قیادت افسوسناک دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو بہتر طور پر مرکزی قیادت تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں ان تک یہ چیز دے نہیں پا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو کچھ دے اکرم جان آپ ایک صافی بھی ہیں ایک تجزیہ کار بھی ہیں آپ نے مختلف خبارات میں کام کیا میڈیا میں کام کیا آپ نے پیپس پارٹی کے صوبہی رینما بھی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سردار اختر مینگل نے جو استفایت دیا ہے کیا اس کا استفایت منظور ہوگا یا نہیں سردار اختر جان کے استفایت کی جہاں تک بات ہے میں سردار اختر جان کی افسوسناک ہے یہ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوگا بلستان کی سیاست میں بہت بڑی خلا ہو جائے گی اور بلستان کے جو عوام ہیں وہ اس سیاست سے نفرت کرنے لگے گی اختر جان اس بلستان کی سیاست کی خوبصورتی ہے ان کا موجودگی ہمارے لیے بڑا لازمی ہے میں سردار اختر جان کو واپس لائے جائے گا امید ہے کہ اس کو بنا لیا جائے گا اور انشاءاللہ سردار اختر جان یا اور ہماری جو کومپرس پارٹی ہیں وہ ہمارے پارٹی جو ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یعنی آپ کہیں کہ سردار اختر منگل کئی نہیں جا رہے ہیں وہ واپس اس پارلیمنٹ میں آئیں گے دیکھیں ابھی بات چیت جاری ہے آج رانہ سانولہ صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ سردار اختر جان نے جو گفتگو مجھ سے کیے ہے ان کی جو باتیں ہیں وہ امانت ہیں میں پرائیمنٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہا ہوں یعنی ان کے تحفظات ہیں تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور یہ بہتری ہوگی سردار اختر جان کے بغیر برستان کی سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے میں نے پاس لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے جیسے آپ کسی آٹے میں نمک نہ ڈالیں تو اس کے ذائقہ وہ نہیں آتا ہے روٹی کا تو آپ سردار اختر جان کے بغیر اس برستان کی سیاست نامکم میں لیں ایک طبقہ تو ہے جی میں سمجھ رہا ہوں میں آپ سے یہی ارث کروں کہ دلوں پر راج کرتا ہے وہ دلوں پر تو راج کرنے آپ سیاست کریں لوگوں کے دلوں پر راج کریں تب سیاست کا مزہ آتا ہے سردار اختر جان ایک عوام برستان کے بہت سارے حلقے میں اس کے لیے لوگ بڑے اس سے محبت کرتے ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں اس کی سیاست کا اعترام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ میر اکرم بنگلزی صاحب ناظرین آپ نے میر محمد اکرم بنگلزی صاحب کی باتیں سنی انہوں نے اپنے صوبائی قیادت کے حوالے سے بھی بات کی رمولستان کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی اور قومی اسمبلی کے حوالے سے اختر جان مینگل کا جو استفاہ تھا اس حوالے سے بھی بات کی چونکہ وہ ایک صحافی بھی ہیں اور ایک صوبائی پیپس پارٹی کے رہنمہ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں اور ہر وقت ہموں کو بلاتے رہتے ہیں ملستان کے ایشوز کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی ہموں کو بلاتے رہیں گے قیوم بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ